بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کھوکی میں دوستی آج کی ریسپی جو آپ کے ساتھ شیر کرنے والی ہوں رمضان سپیشل ریسپی ہے مرچوں کی ریسپی بہت ہی زبز بنتے ہیں آپ اس کو افطار میں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ سندائیں گے اس کے لیے میں نے یہ موٹی سبز مرچے لی ہے ان کو اچھے سے واش کر لی ہے اور ہم نے اس کے بیچ جہاں نکال ل زمان alright تو یہ ہوگی ہے اب ہم اپنے مسارہ ریڈی کر لیے ہی ون ٹی بل اسپون ہم نے اس میں اڈ کیا دھنیا پاوڈر اور ون ٹی اسپون کے قریب ہم نے اس میں اچھیا ہلال مرچ کا پاوڈر ہایف ٹی اسپون ہم نے اس میں اڈ کیا ہے ہلدی اس کے بعد ون ٹی سپون ہی جائے گا اس میں نمک ایک ٹی بل اسپون بھر کر ہم نے اس میں اٹ کیا ہے چاٹ مسالہ ان تمام رائے انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ ہوگا سرکہ 2 ٹیبل سپون اور آپ چاہے تو اس میں لیمن جوس پی ایڈ کر سکتے ہیں سرکے کی جگہ لیمن جوس ایڈ کر لیں 2 ٹیبل سپون اور اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دیں گے تاکہ اچھا سا مسالہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو جائے اب ہم نے اس کو ہی سٹفنگ کرنی ہے اپنی مرچوں کے اندر اور بہت ہی زبدس فلیور آتا ہے اس طرح سٹفنگ کرنے سے مسالہ اس کے اندر آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گے اور اس طرح سے ہم اس کو تھوڑے تھوڑے مسالے کو اس کے اندر سٹف کرتے جائیں گے اس طرح اڑکتے جائیں گے باقی کے بھی اسی طرح کر لیتے ہیں تو یہ ہو چکے ہیں اب ہم اپنا بیٹر ریڈی کر لیں گے جو ہم نے اس کی کورنگ کرنی ہے مرچوں کی تو اس کے لیے دو کپ میں نے بیسن لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے چان لیا تھا بیسن ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون اس میں جائے گا دھنیا پاؤڈر 1 ٹی سپون ہی جائے گا اس میں سرک میٹھ کا پاؤڈر اور 1 ڈی سپون اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے نمک جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورنگ ایڈ کر لیں اس میں اچھے سے ان کو مکس کروں گی اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اور اچھا سائز ہم نے اس کا سمودھ سا بیٹر بنا دینا ہے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس پر ایڈ کیا ایک پنچ بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر نہیں بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے ہیں اپشنل ہے نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ کر دیں تو اب اس طرح ہم نے مرچوں کو اس پر کوٹ کر لینا ہے آپ دیکھ لیں اتنا ہونا چاہیے ہمارا بیٹر نہ زیادہ ٹھیک ہے یہ اور نہ ہی زیادہ پتلا ہے اور اچھے سے کوٹ ہو رہا ہے دوسری طرف میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ چھوڑا تھا ہم نے اس کو سرسو کی آئل میں فرائی کر رہی ہیں اگر آپ چاہیں تو دوسرا آئل بھی لے سکتے ہیں دیکھیں بہت ہی زبردست سا کلر جو ہے وہ آ چکا ہے اب اسی طرح ہم اس کو کوٹ کرتے جائیں گے اور اس میں آئٹ کر دیں گے اور فرائی کر لیں گے دیکھیں جی بیکنگ سوڈا ہم نے اس میں آئٹ کیا تھا جسے یہ بہت اچھی سی رائز ہو رہا ہے ہمارا بیسن جو ہے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی سی لک آ رہی ہے اور ان کو ہم نے لائٹ گولن کلر ہونے تک اس کو کوٹ کر لینا ہے آئل میں فرائی کر لینا ہے تو دیکھیں جی یہ ہو چکی ہے اور بڑے پیارا سا کلر ہاں جو آ چکا ہے ہم نے اس کو زیادہ پراؤن نہیں کرنا اس سے یہ خوبصورت زیادہ نہیں لگتی تو اس لئے ہم نے اس کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لک بہت ہی زبردست ہوتی ہے دیکھیں جی فائنل لک بہت ہی زبردست ریڈی ہوئی ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ رمضان میں اس کو بنائیں اور اپنی فیملی میں آپ اس کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی اچھی تو اگر آپ کو میری ویڈیو سے بھی میرا جانتا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں دوستو اور فیملی میں بلک کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل پر جانے ہیں انسا ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ